علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی حضرت شاہ مینہ رضی اللہ تعالی عنہ شہر لقنوں میں رہتے تھے اور ایک عالم آپ کی ذات سے سائز حاصل کرتا تھا ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک انگریز افسر اپنے چند قولیس والوں کے حمرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس عیسائی حاکم نے خطوے شہر حضرت شاہ مینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر پچھنے لگا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے کی قبر میں آتے ہیں چاہیے صحیح ہیں تو حضرت شاہ مینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بن کو صحیح و درست ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ ہر مرنے والے کی قبر میں تشریف لاتے ہیں انگریز حاکم عیسائی افسر کو غصہ آ گیا اور تیور بدلتے ہوئے کہنے لگا کہ مسلمان اپنے نبی سے جھوٹے محبت رکھتے ہیں ناظرین تبع وقت اللہ کے ولی حضرت شاہ مینہ رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت چاہ بج رہا ہے تو اس انگریز نے جباب دیا دن کے بارے بجے ہیں اللہ کے ولی حضرت شاہ مینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو سامنے پیپل کا درخت نظر آ رہا ہے اس کے پتوں کو گوھر سے دیکھ جب انگریز افسر نے درخت کے پتوں کو بگوھر دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا کہ حضرت شاہ مینہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے ہیں اور ہر قطے پر بھی نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو حضرت کی یہ کرامت دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ تم میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں اور ہر قطے پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں تو اللہ تعالی کے ولی حضرت شاہ مینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نئے نادان جب ایک امتی کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی ماتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا السلام علیکم و رحمت اللہ